اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں دوستو ڈراما سیریل میرا رب وارس کی پسور چوبیس میں آپ دیکھیں گے کہ نمرا اور فیزی کا رشتہ تے ہو جانے کی مبارک بات دینے کے لیے مذر آتا ہے حارس کے گھر اور یہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے آئیشہ پر لیکن آئیشہ جیسے ہی مذر کو دیکھتی ہیں وہ پردہ کر لیتی ہیں اور انہیں سلام کرتی ہیں مذر انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کی بار وہ جو چال چلنے والا ہیں وہ اس میں کامیاب ہونے والا ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ مذر آئیشہ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ آئیشہ ان کی بات سن کر ان کے لیے پانی لے کر آتی ہیں تو وہ کلاس ہاتھ میں پکڑانے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن جیسی ہی آئیشہ ان کی جانب گلاس پڑاتی ہیں وہ گلاس کے ساتھ ساتھ آئیشہ کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں آئیشہ کو اس طرح سے کسی نامحرم کا چھونا بہت عجیب لگ جاتا ہے اور وہ وہ گلاس چھوڑ دیتی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ آئیشہ مذر بائی جان کی اس حرکت کی وجہ سے بہت گبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن مذر بائی جان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہوتا اسے پر حارس کی امی آتی ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں تو مذر ان سے کہتے ہیں کہ مما آپ دیکھیں پتہ نہیں آئیشہ مجھے پانی میں کیا ملا کے دے رہی تھی کہ اس نے آپ کے آتی ہی گلاس توڑ دیا یہ بات سن کر مما بھی سارا الزام آئیشہ پر ڈال دیتی ہیں آئیشہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مما یہ جور پول رہے ہیں اور اگر ان کی حرکت کا میں نے آپ کو بتایا نہ تو پھر آپ بھی انہیں نہیں چھوڑیں گی لیکن مما آئیشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں کہہ دیتی ہیں کہ آئیشہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو آگ جہاں پر لگی ہوتی ہیں دعا بھی وہی سے اٹھتا ہے تو یقیناً تم نے یہ کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے مظر نے یہ گلاس توڑ دیا یہ گلاس کا پانی نہیں پیا تمہیں نے اسے کچھ پلانے کی کوشش کی ہوگی لیکن آئیشہ انہیں اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ مظر اپنے کامیاب اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آئیشہ کو وہ ایک اور گہری چھوڑ دے دیتا ہے آئیشہ اپنے کمرے میں آتی ہیں اپنا ہاتھ رگڑتی ہیں اور بہت روتی ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنی پاک دامنی اور اپنی یہ کی صفائی نہ دے سکی وہ بہت روتی ہیں کہ ممہ نے اس پر ہی الزام لگا دیا دوستو دوسری جانب آئیشہ کو حارس پر برپور اعتماد ہوتا ہے کہ حارس کبھی بھی اس کی بات کو چٹلائیں گی نہیں لیکن دوستو حارس کے آفس آنے سے پہلے ہی ممہ ساری تفصیل انہیں بتا دیتی ہیں اور حارس جو آئیشہ سے سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یہاں پر اس کی محبت بھی ڈگمگا جاتی ہیں پہلے پہل تو وہ مظرب آئی جان کی بات کا یقین نہیں کرتے لیکن مظرب آئی جان نے بھی آئیشہ سے بدلہ لینے کی ٹان لی ہیں اور وہ اتنی آسانی سے آئیشہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یوں وہ اپنی بات کو ہر پل ہر وقت دہراتے رہتے ہیں حارس اگر شہر اپنی محبت کا کتنا بھی برم رکھ لے لیکن آخر کار اس کی بھی محبت ڈگمگا جاتی ہیں تو وہ بھی اپنی ممہ کی طرح اور مظرب آئی جان کی طرح سارا الزام آئیشہ پر ڈال دیں گے لیکن دوستو آئیشہ چونکہ سچی ہے اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ایک دن اس کی سچائی جیت جائے گی اور تب ہارس اور اس کے گھر والے بہت پچھتائیں گے لیکن کیا دوستو آئیشہ کی جیت آئیشہ کون سب کو معاف کرنے پر کامیاب ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ